وہ اب اسلام کے لئے آیا تم نے پندرہ دن تک اسے چھوڑ دیا آئین ممکن ہے کہ وہ کافر بن جائے دل بدل جائے وہ اب بھی کافر کی ہے کفر کی حالت نہیں ہے وہ داخل اسلام ہونا چاہتا ہے تم نے نہیں کیا اسے داخل اسلام داخل اسلام نہیں کیا اسے بھیج دیا پیر صاحب کے ہاتھ پر داخل کرنا کہ کام پیر صاحبی کا نہیں ہے جس طرح نماز پڑھنا تمہاری نماز تم کو پڑھنا ہے تمہارا پیر تمہاری نماز نہیں پڑھ سکتا وہ نماز پڑھے گا تو تمہیں سواب نہیں ملے گا اور تم اللہ کے عطاب سے عذاب سے نہیں پڑھیں گے پیر صاحب خوران شریف پڑھیں گے تو آپ کو سواب نہیں ملے گا اور آپ خوران پڑھیں گے تو پیر صاحب کو سواب نہیں ملے گا یہ سالے سواب ایک الگ چیز ہے آپ خوران پڑھ کے بخشیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے پیر صاحب نیکی کرتے ہیں تو آپ کو سواب نہیں ملتا آپ نیکی کرتے ہیں تو کیا آج کر رہا تھا جی تو مسلمان منعہ کے لئے آیا آیا تو یہ کیا کرتے ہیں وہاں کے لوگ دس دن کے بعد ہم سرکار کے پاس جائیں گے اس دن آؤ آیا تو اللہ کے قرم سے اسے لے کے آتے ہیں آگے ہیں آپ پیر صاحب کے ہاتھ پر کیا کرتے ہیں سناتے نہیں کچھ بھی ان کو داخل اسلام کر دیجئے داخل اسلام کر دیجئے اگر سرکار کو پورا واقعہ سنائیں گے تو سرکار تاکیت کریں گے زجر و توبیخ کریں گے تو یاد رکھیں یہ جو رویہ ہے یہ ناجائز ہے اخوہان سخت حکم لگایا ہے کفر تک کہا ہے ایسا کرنا انہیں کسی مسلمان کے پاس ایک کافر آکے کہتا ہے کہ مجھے داخل اسلام کر لو تو وہ کہتا ہے کہ پندہ دن کے بعد آؤ دس دن کے بعد آؤ یا فلان امام کے پاس جاؤ یا فلان پیر کے پاس جاؤ یا فلان فقیل کے پاس جاؤ یا فلان شخص کے پاس جاؤ یہ خود داخل اسلام نہیں کرتا تو اسے کفر کا فتوہ دیا ہے یا آکے بولتا ہے مجھے داخل اسلام کر لو یہ کہتا ہے کہ کل رات کو آؤ میں ہی تو میں داخل اسلام کروں پہلے داخل اسلام کرنا ہے اسی وقت داخل اسلام کرنا آپ کے پاس کوئی آیا داخل اسلام ہونے والا اس نے کہا مجھے داخل اسلام کر لیجے میں کافر ہوں مجھے مسلمان بنا دیجے آپ نے کہا کہ خلا آدمی کے پاس جاؤ اب وہ خلا آدمی کے پاس جانے تک جتنا وقت قدارتا ہے اتنا وقت وہ کیا رہتا ہے مسلمان رہتا ہے یا کافر رہتا ہے کافر رہتا ہے تو اسے کافر رہنے کس نے دیا آپ نے دیا کون دیا کافر رہنے کس نے دیا آپ نے دیا یعنی جس نے کہا اس نے دیا تو آپ اسے کفر کی حالت پر رکھنے سے راضی رہے اسے کفر کی حالت پر خائم رہنے سے راضی ہوئے اور رضا بالکفر اندال کخہا اندال علماء کیا ہے کفر ہے کچھ بھی کرنا نہیں ہے آپ کے پاس آکے کوئی ہندو مسلمان ہونا چاہتا ہے فوراں بولے بول لا الہ فوراں نہ کوئی کافر داخل اسلام ہونا چاہتا ہے تو اسے نہلانے کی ضرورت ہے یہ ایک توفان کوئی کافر آیا جاؤ ناؤ اب وہ کپڑے نکال کے اب وہ دھیڑ ہے یا چمار ہے یا بیچارہ تو کیا ہے اب اسے کپڑے نکال کے نہ جا رہے ہیں مسلمان ہونے کے لئے دسوں کے دس نہ ہو اب اتنے وقت تک وہ کافر رہے ہیں داخل اسلام ہونے کے لئے نہانا کوئی ضروری نہیں نہ حضور کی ضرورت پہلے اسے داخل اسلام کرنا ضروری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آئی اسلام کو اور نہانے کو کوئی تعلق نہیں داخل اسلام کرنے کے لئے تو آ کے کوئی بولتا ہے عورت ہے مرد ہے مجھے داخل اسلام کر لیجئے تو کیا کرنا لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ پڑھ لے گا اس کا تجیمہ بول دینا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تم مسلمان ہو گئے تم خود کو مسلمان سمجھو اور کوئی پوچھے تو کہو کہ مسلمان اب اتنا کام آپ کر دیجئے اب اس کے بعد ایمان کی خسمیں کیا ہیں تفصیل کیا ہے ایمان کے صفات کیا ہیں یہ سب پیر صاحب سے سمجھاؤ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو اگر آپ کو علم نہیں ہے تو پیر صاحب کے پاس لے جائیے وہاں سمجھے گا یا مولی صاحب کے پاس سمجھائیے لے جائیے اتنا کام تو آپ کو اسی وقت کر دینا ہے اسی وقت اسی وقت کر دینا کلمہ پڑھانا لا الہ بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا ترجمہ سکھا دینا اور پھر کیا کرنا ہے بول دینا کہ اب تم مسلمان ہوگے تم مسلمان ہوگا خود کا مسلمان سمجھو بس تو بندگانے خدا اتنا کام ضرور کریں اسی وقت بنانا ہے کہیں جانا آنا دو منٹ کا کام آپ کو پیش آبا رہا ہے دو منٹ کا کام پہلے وہ کر دیں بعد دوسرا کام کریں دو منٹ بھی نہیں ہوتے ایک منٹ کا کام نہانا دھونا ناچنا کچھ کرنا نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی یہ مسئلہ یاد رہا ہے ان اللہزین آمنو تو اللہ تعالیٰ کسی آنے والے کو فوراں لانا چاہتا ہے بات سمجھ میں آ رہا ہے ان اللہزین آمنو وَالَّذِينَ حَادُوا وَالنَّصَارَا وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمزدہ ہوں کے جو لوگ یہودی ہیں عیسائی ہیں صابی ہیں وہ بھی داخل اسلام ہو جائیں تو کیا ہے ان کے لئے راستہ کلا ہوا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاخَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ اتْتُورِ اللہ تعالیٰ فرمارا یہودیوں سے وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاخَكُمْ یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے تم سے مِسَاخ لیا پختہ وعدہ لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ اتْتُورِ اور کوہِ تُور کو اٹھا لیا تمہارے اوپر کوہِ تُور کو بلند کر دیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاخَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ اتْتُورِ کوئی تُور پہاڑی کو نیچے بنی اسرائیل کی خوام ہے اوپر پہاڑ ہے درانے کے لیے اللہ کا عذاب کتنا کھل کر آیا تھا کیا عالم ہوگا کہ اوپر پہاڑی ہے پہاڑی زمین پر تھی کوہِ تُور کا پہاڑ زمین پر تھا زمین پر نہیں ہے وہ جگہ خالی ہے جہاں وہ پہاڑ تھا زمین سکھ کے کہاں چلا گیا سروں پر اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس واقعے کو اس ایوینٹ کو یاد کرو اس لمحے کو یاد کرو اس وقت کو یاد کرو اے یہودیو وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاخَكُمْ جبکہ ہم نے تم سے تمہارا وعدہ لیا تم سے پکا وعدہ لیا مضبوط وعدہ لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُور کو ہٹور کو ہے تم پر بلند کر دیا ایک امی ایک امی سرکار دوالم صلی اللہ عنہ وآلہ 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 یعنی دنیا میں کوئی آپ کا استاذ نہیں کوئی آپ کا استاذ نہیں کسی سے آپ نے علم سیکھا نہیں کسی مخلوق سے آپ نے کوئی کتاب پڑھی نہیں نہ توریت پڑھی نہ انجیل پڑھی نہ زبور دیکھی بات سمجھ میں آنے ہیں ایسی زندگی گزری آپ کی کوئی آپ کا تعلق نہیں کوئی معلم نہیں کسی مدرسے میں نہیں گئے کسی اسکول میں نہیں گئے کسی مکتب میں نہیں گئے کسی سے کچھ پڑھا نہیں سیکھا نہیں کسی سے کسی مخلوق سے کچھ لیکن عدیانِ سابقہ کے واقعے سنا رہے ہیں گزرے ہوئے واقعات سنا رہے ہیں سچے واقعات سنا رہے ہیں قوم بنی اسرائیل کے واقعات سنا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سنا رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں تورات اس کا انکار نہیں کرتی انجیل اس کا انکار نہیں کرتی زبور اس کا انکار نہیں کرتی نہ انہوں نے تورات دیکھی نہ انجیل دیکھی نہ زبور پڑھی کوئی کتاب پڑھی نہیں لیکن زبور میں جو مضامین ہیں بیان کر رہے ہیں تورایت میں جو مضامین ہیں بیان کر رہے ہیں انجیل میں جو حق ہے وہ باتیں بیان کر رہے ہیں کیا شان ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بے سایا و سائبانِ عالم امی و دقیقہ دانِ عالم امی کسی سے کچھ پڑھا نہیں کوئی آپ کا استاد نہیں دنیا میں کوئی مخلوق آپ کی معلم نہیں اتالیخ نہیں کسی کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ کو دیکھا نہیں گیا ہم کتنی کتابیں پڑھتے ہیں ہزاروں کتابیں میرے پاس رکھتے ہیں ہزاروں کتابیں وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُتْفُور ہم نے تم پر کوہ تور کو بلند کر دیا یہ واقعات کب کے ہیں حضور سنا رہے ہیں حضور کے زمانے میں تو کوہ تور بلند نہیں ہوا تو یہ میرے آقا کی غیب دانی پر دلیل ہیں سارا خرآن بتا رہا ہے محمد مصطفیٰ صلى الله عليه وآلہ وسلم غیب بھی خبریں دے رہے ہیں جو خبریں ہماری نظر کے ساتھ سے نہیں ہیں وہ خبر دے رہے ہیں تو غیب کی خبر دےنا غیب کو جاننے پر دلالت کرتا ہے نا تو پورا خرآن حضور کے علم غیب پر دلیل کیا پورا خرآن دلیل ہے پورا خرآن یہ تو آیت نہیں 3-4 آیتیں نہیں 5-6 آیتیں نہیں سادہ چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ آیتیں قرآن کی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب داں بتاتی وَإِذَا خَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُّورِ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِخُوَّةِ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِخُوَّةِ یہ قرآن آیا کہاں سے غیب سے آیا نا اللہ کے پاس سے آیا تو اللہ غیب میں ہے اور لا کر دینے والے کو جبرائیل امین تو وہ بھی غیب میں ہیں تو خرآن غیب تھا حضور نے اسے شہادت میں پہنچایا تو پورا خرآن غیب ہو تو خرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ غیب کا علم ہے خرآن خود غیب میں تھا کیا بات ہے وَإِذَا خَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُّورِ اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس واقعے کو جبکہ ہم نے وہ ہے تُّور کو تم پر بلند کر دیا خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِخُوَّتٍ خُذُو لے لو ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے خوبت کے ساتھ لے لو وَذْكُرُو مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اس میں جو کچھ بھی ہے اسے یاد کرو تاکہ تم ملخی بن جاؤ یعنی عورات جو ہے اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس پر عمل کرو اسے یاد کرو تاکہ تم متخی ہو جاؤ سُمْ مَتَوَلَّئِتُمْ مِنْبَادِ ذَالِكُمْ پھر آئے یہودیوں اے قومِ یہود تم نے مو پھیر لیا اس کے بعد اتنا بڑا عذاب آیا تھا کوہِ تُّور کو اُنایا اللہ نے کہ اگر یہ بات نہیں مانو گے تو گرا جوں گا سمجھ میں آلے رکو جو ہے نا رکو بنی اسرائیل میں نہیں تھا رکو بنی اسرائیل کی نماز میں رکو نہیں جھکتے نام یہ ان کے پاس نہیں یہودیوں کے پاس اسرائیلیوں کے پاس اور عیسائیوں کے پاس یہ کیا ہے یہودی عیسائی یہی ہے اسرائیلی ان کے پاس رکو نہیں ہے اسی لئے فرمایا رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو ان کے پاس رکو کی صورت نہیں تھی عبادت میں رکو نہیں تھا ان کی نمازیں تھی ان کے پاس نماز تھی لیکن اس نماز میں رکو نہیں تھا رکو ملا ہے کسے ملا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے آہا تو یہ کوہیتور کو بلند کیا گیا ان کے سر پر کوہیتور کو بلند کیا تو یہ سجدے میں گر گئے اوپر کوہیتور ہے یہ سجدے میں کس طرح سجدہ کیا پیشانی نہیں رکھی زمین پر پیشانی نہیں رکھی ایک گال رکھا زمین پر ایک گال اس طرح سجدہ کیا اور ایک آنکھ سے آسمان کو دیکھتے رہے کہیں کرتوں نہیں جا رہا ہے ہمارے اوپر یہودیوں کا سجدے کا انداز یہ ہے ایک گال زمین پر یہ سجدہ ہے ان کا ٹھکو تو ہائیتور ہے ان کے پر سمجھ رہے ہیں آپ اب آسمان کوہیتور ان کے سر پر ہے آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ گردو نہیں رہا ہمارے اوپر خضو ما آتیناکم بخوت وازگرو ما فیہ لعلکم تتخون تم متولیتم من بعد ذالکا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہو اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور رحمت تمہاری شامل حال نہیں ہوتی تو تم ہی مقصان کھانے والوں میں سو جاتے اللہ نے اتنا بڑا اتنی بڑی صورتحال پیدا کر دی کیا کوہیتور کو اٹھایا جب تک اٹھائے رکھا یہ درے اس کے بعد جب نارمل ہو گئے حالات پھر شروع ان کی شیطانت شیطانیت شروع ہو گئی پھر شرارت پھر مکاری ایاری یہ فس و مجود سب چلتے ہیں یہ یہودی تو کرتے تھے ہم مسلمان کیا ہماری کیا حالت ہے زلزل آیا ذرا یا اللہ یا اللہ ایسا پکرتے اللہ کو پکرتے زلزل ختم ہوتے ہی پھر بھی انہیں انوار الدین انہیں کیا مجھے معلوم جی انہیں ایسا انہیں ویسا انہیں چور انہیں اچھتا انہیں لفتا سنامی آیا تو سب اللہ کی طرف متوجہ جب سنامی کی لہلے ختم ہو گئی سنامی کا زور ختم ہو گیا نارمل ہوگا ساحل مدرس آپ پھر شروع غیبات چوغل خوری شراب نوشی ایاری مکاری سنامی کے حالات پیدا کرنے والا اس وقت بھی سنامی کے حالات پیدا کرسکتا ہے زلزلہ اس وقت بھی آسکتا ہے ہر آفت اسی بھی لمحے آسکتی ہے تمہارے لئے مشکل ہے اللہ کے لئے مشکل نہیں اس لئے اللہ سے اس کے غزب سے اس کے خیر سے ہمیشہ لگنا اور ترسا رہنا چاہیے جو اللہ کو جتنا زیادہ پہچانے گا اللہ کو جو شخص زیادہ پہچانتا ہے وہ اللہ سے اتنا چڑھتا ہے اللہ کی معرفت جتنی زیادہ حاصل ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کے قلب میں خشیت اللہ پیدا ہوتا ہے اللہ سے گھبرا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا خِرَدَةً خَاسِهِ ہم نے اور البتہ تحقیق ہم نے تم نے جان لیا ان لوگوں کو جو تم میں سے ہفتے کے دن حد سے آگے بڑھ گئے ہیں یہودیوں میں سے یہودیوں یہودیوں کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کریں وہ مچھلی کا شکار کرتے تھے مچھلی کا شکار کرتے تھے ان سے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مچھلی کا شکار نہ کریں ہفتے کے دن مچھلی کا شکار جس طرح جمعہ کا دن مسلمانوں کے لئے مخدر دن ہے بات سمجھنا ہے سید الایام ہے جمعہ کا دن اتوار کا دن جی ایجائیوں کے لئے مخدس دن ہے عبادت کا دن ہے اس طرح یہودیوں کے لئے ہفتے کا دن مخدس دن تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کا شکار کرنے سے بنا کر دیا چال چلی کیا کیا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے انہیں روکا گیا تھا جمعہ کے دن گئے جمعہ کے کشام میں جا کے سمندر کے کنارے ساحل سے لگا کر گڑے کھو دیئے ہفتے کے دن مچھلی کا بہت تیزی ساحل بڑا دیتی ساحل سے لگا کر گڑے کھو دیئے مچھلیاں آئیں اور ساحل سے وہ ان گڑوں میں داخل ہو گئے بس مجھلی ہے ساحل سے لگا کر کنارے پر سمندر وہ کنارے کنارے جو گڑا کھو دا اس گڑے کا مو سمندر سے ملا دیا تو سمندر سے مچھلی آگے گڑے میں لگا کر ڈیو ہفتے کے دن مچنیاں آئیں اور دلے میں گر گئیں پھر ادوار کو جا کے مچنیاں لے کے آگئے کہا کہ ہم تو مچنیاں پکڑنے کا کام نہیں کرنے شامل نہیں ہوئے کس دن ہفتے کے دن لیکن وہ ہفتے کے دن مچنیاں آئی تھی جمعہ کے دن ہفتے کے دن کا کام کیا انہوں نے تو اس طرح مکاری سے کام لیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے کہہ دیا کہ ہو جاؤ ظلیل بندر ہم نے کہا ان سے کہ ہو جاؤ ظلیل بندر وہ تھے انسان جن لوگوں نے ہفتے کے دن کا احترام نہیں کیا وہ یہودی جنہوں نے جمعہ کے دن ساحل سے لگا کے گڑے کھو دے اور ہفتے کے دن مچنیاں اس طرح پکڑی تو باہر کا فی ہے حکم ادولی کی اللہ کے حکم کی خلاف فرضی کی تو اللہ تبارک اللہ نے انہیں کیا بنا دیا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا خِرَدَةً خَاسِينَ تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ہو جاؤ ظلیل بندر ہو جاؤ ظلیل بندر بندر جو ہے وہ ظلیل نہیں ہے جو باقی بندر ہوتا ہے نا من کی کتنے بندر ہیں ہیوان بندر ہوتے ہیں وہ ظلیل نہیں ہے وہ اللہ کے ایک محلوق ہے بندر ظلیل نہیں ہے لیکن جو انسان ہو اور بندر بنا دیا جائے انسان ہو اس کی روح انسان کی ہو اور اس کا جسم بندر کا ہو جائے صورت اس کی بندر کی ہو جائے وہ ظلیل بندر ہے اللہ نے اسے بندر بنا کے دوسرے لوگوں کے سامنے ظلیل اور رسوہ کیا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ سَبْتِ فَخُلْنَا لَهُمْ كُونُوا خِرَلَةً خَاسِينَ کہ ہو جاؤ ظلیل بندر تو یہ کیا تھا یہ تھے انسان یہ تھے اسرائیلی یہ تھے یہودی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہفتے کے دن شکار سے منع کیا تھا مچھلی کے اللہ نے اور انہوں نے کسی ترکیب سے وہی کام کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے رکا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہو جاؤ ظلیل بندر تو یہ کیا ہو گئے ظلیل بندر ہو گئے تو ان کی روح تو انسان کی تھی روح تو انسان کی تھی جسم ان کا بندر کا جسم بن گیا ان کو شعور انسان کا تھا ان کا شعور ان کا ادراک ان کی سمجھ ان کی سمجھبوج ان کی اقل ان کی دانائی ان کا حافظہ سب بندر ہونے سے پہلے جیسا تھا ویسائی بندر ہونے کے بعد بھی رہا روح جو ہے ان کی انسان کی تھی جسم ان کا بندر کا بندر کا ہو گیا عقل شعور حافظہ سب کچھ انسان کا تھا تو یہ ہے اللہ کا عذاب وہ سمجھتے تھے بندر بننے سے پہلے بھی جانتے تھے کہ ہم پلا انسان ہیں بندر بننے کے بعد بھی وہ سمجھتے تھے کہ ہم بندر نہیں ہیں ہم انسان ہیں حقیقت میں مگر ہمارا جسم بندر کا جسم بنا دیا گیا اللہ نے عذاب کے طور پر ہم کو بندر بنا دیا ہمارے جسم کو بندر بنا دیا گیا بندر ہمارا صرف جسم ہے بندر ہماری حقیقت نہیں ہماری روح نہیں اسی واسطے وہ روتے تھے اپنے آپ کو دیکھ کر کہ جسم ان کا بندر ہو گیا ان کے ساتھی سب انسان تھے ان سے ملنے جلنے والے انسان تھے کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اس لئے اللہ تعالی نے ان کو بندر بنا دیا تو یہ نظریہ یہ ایک حقیقت ہے ایک عیت ہے قرآن اسے بیان کر رہا ہے ایک صداقت ہے تاریخی سچائی ہے قرآن بیان کر رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی یہودی تھے وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کونو خردتاً خاسین ہو جاؤ زلیل بندر تو وہ ہو گئے زلیل بندر مگر حقیقت میں وہ کیا تھے مانن کیا تھے انسان تھے روحاں کیا تھے انسان تھے آتمہ ان کی انسان تھی روح ان کی انسان کی روح تھی اور جسم ان کا بندر کا تھا صورت مورت ان کی انسان کی بندر کی ہو گئی لہٰذا وہ آئینے میں خود کو دیکھ کے روتے تھے روایتوں میں آیا روتے تھے آنسو بہاتے تھے کہ ہم بندر بن گئے تھے اللہ تعالی امت مصطفیٰ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا حالانکہ اس سے بڑا گناہ اس سے بڑے بڑے گناہ امت مصطفیٰ انجام دیتی ہے اس سے بڑے بڑے کام ہم انجام دیتے ہیں لیکن اللہ تعالی ہم کو انسان سے بندر نہیں بناتا ہماری صورت بندروں کسی نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صلی اللہ کے صدخہ اور تفعل میں کہ یہ محمد کی امت ہے صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ وہ انبیاء بنی اسرائی کی امت تھی وہ دوسرے پیغمبر کی امت تھی یہ سردار رسول کی امت ہے یہ حضور کے صدقے میں فضل ہے اللہ کا یہ حضور کا احسان ہے ہم پر کہ ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں نیک برائیوں پر برائیاں کیے جا رہے ہیں زنا کر رہے ہیں جھوڑ بول رہے ہیں غیبت کر رہے ہیں چغل خوری کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں بدنظری کر رہے ہیں لوگوں میں پساد مچا رہے ہیں غلط نظریات پیش کر رہے ہیں لوگوں کو بہکا رہے ہیں لوگوں کو غلط راستے پر ڈال رہے ہیں گمراہ گری کر رہے ہیں لوگوں کو اور لوگوں کی آخرت تباہ کر رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک وتعالی عمتِ مصطفیٰ پر اتنا مہربان ہے کہ اس عمت کو بندر نہیں بناتا اس عمت سے نہیں کہتا یہ صدقہ ہے میرے آقا و مولا احمد امجتبع محمد امصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم یہ اُس وقت کا واقعہ ہے یہ اُس وقت کا واقعہ ہے جب نبی حاشمی انسانی لباس میں اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت کی بات ہے انسانوں کے ساتھ یہ سنو کیا گیا انسانوں کے ساتھ خدرت نے یہ سلوک روا رکھا لیکن جب رسول حاشمی احمد مختار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس بشر پہن کر اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے کہا کہ آج کے بعد خاوم انسانیت کو ایسی سزا نہیں دوں گا اس لباس کا بھی احترام ہوگا اس لباس کو بھی ہم عزت دیں گے کیونکہ یہ محمد کا پہنا ہوا لباس ہے اب تک محمد نے اس لباس کو برتا نہیں تھا یوز نہیں فرمایا تھا اب محمد نے اس لباس کو اپنے نبوی تن پر اپنے نورانی اپنی نورانیت پر پہن لیا ہے لباس کے طور پر لہٰذا اب ایسی کوئی صورت نہیں پیدا ہوگی امتِ مصطفیٰ کو بندر نہیں بنایا جائے گا یہ صرف حضور کی نسبت کا صدقہ ہے ورنہ ہمارے ہمارے آمال ہمارے آمال اتنے برے ہیں ہمارے کرتوت اتنے برے ہیں اتنے برے ہیں ہم لیکن پھر بھی بچ رہے ہیں تو ان کی نسبت سے بچ رہے ہیں ہمیشہ سستے چھٹے ہم تو ہر مصیبت سے ہمیشہ سستے چھٹے ہم تو ہر مصیبت سے ہرارے وقت میں دامن تمہارا کام آیا ہرارے وقت میں دامن تمہارا کام آیا ایک نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ و ungefähr خاوم کی خاوم بندروں میں بدل گئی بندر بن گئی پوری خاوم کیوں ہو گئی بندر بن گئی لیکن یہ روح کے اعتبار سے انسان سے صورت بندر کی ہو گئی جس طرح لکڑی اس کی روح جو ہے لکڑی کی تھی موسیٰ علیہ السلام کا عصا لکڑی اس کی روح لکڑی کی تھی لیکن صورت اس کی اجدہ کی ہو گئی صورت بدلی ہے روح نہیں بدلی یہ تو حقیقت ہے لکڑی اجدہ بن گئی پھر اجدہ سے لکڑی بن گئی بات سمجھے اور یہ انسان جب لکڑی تھی روح اس کی لکڑی ہی کی تھی ہر چیز میں روح ہے یہ اس عالم شہادت میں چار خسم کی چیزیں ملیں گے آپ کو یہ عالم ہے نا اس دنیا اس میں چار خسم کی چیزیں ملیں گی جمادات ملیں گے آپ کو مٹی پتھر پہاڑ پیلا چٹان برکس پتھر سنگے خارہ گار کا پتھر سنگے مرمر نگینے یہ سب جمادات کی خسم سے ہیں جمادات پتھر مٹی پانی یہ جمادات کی خسم سے اور جمادات اس کے بعد ہے نمبر نباتات کا نباتات پلانٹس پودے اور درخت ٹریز جمادات جمادات نباتات پھر ہیوانات آنیملز چوپ آئے ہیں مچھلیاں ہیں پرندے ہیں درندے ہیں چرندے ہیں مچھلیاں ہیں آنیملز جی جمادات نباتات ہیوانات پھر انسانات اس عالم آب و گل میں چار ہی خسم کے مخلوقات ہیں پانچویں مخلوق نہیں بدہ سکتے بولیے پانچویں مخلوق بولیے بولیے مٹی پتھر یہ آگ ہوا آگ پانی یہ سب جمادات میں شامل ہیں سمجھئے پھر اس کے بعد نباتات پلانٹس پلانٹس پھر اس کے بعد آنیملز پھر اس کا نینکائن کوئی سمجھ آگئی بات اب ہر ایک کی روح ہے جمادات کی روح ہے نباتات کی روح ہے ہیوانات کی روح ہے انسان کی روح ہے ہر ایک کی روح ہے جمادات میں روح جمادی ہے جمادات میں روح جمادی ہے پتھر میں روح ہے وہ الگ روح ہے انسان کی روح نہیں ہے وہ انسانی روح نہیں ہے وہ پتھر کی روح ہے پتھر میں بھی روح ہے اس روح کی وجہ ہی سے پتھر موجود ہے خائم ہے جمادات میں روح جمادی ہوتی ہے جمادات میں روح جمادی ہوتی ہے پتھر میں بھی روح ہے تیلے میں بھی روح ہے چٹان میں بھی روح ہے راک میں بھی روح ہے راک چٹان اس میں بھی روح ہے پتھر میں بھی روح ہے ریت میں بھی روح ہے روح جمادی کہتے ہیں اسے پھر اس کے بعد نباتات میں درخت میں روح ہے لکڑی میں روح ہے اسے کہتے ہیں روح نباتی پلانٹس میں جو روح ہے جو سول ہے اسے کہتے ہیں روح نباتی پھر اس کے بعد ہیوانات میں بھی روح ہے جانور میں مچھلی میں چرندے میں کبوتر میں درندے میں شیر میں جتنے بھی انیملز ہیں ہیوانات ہیں ہیوانات کو کیا بلتے جمل میں مرگم ہیوانات تو مرگم گھڑ مرگم گھڑ میں بھی روح ہے آتما ہے ویر ہے اسے کہتے ہیں روح ہے ہیوانی روح ہے جمادی جمادات میں روح ہے نباتی نباتات میں روح ہے ہیوانی ہیوانات میں روح ہے انسانی انسانات میں چار روح ہیں پہلے بیان کیا تھا تفسیر میں بیان کیا تھا ہاں وہاں بیان کیا تھا تو یہ چار روح ہیں اب روح انسانی کا دوسرا نام کیا ہے روح جمادی کو روح جمادی کہتے ہیں روح نباتی کو روح نباتی روح ہے ہیوانی کو روح ہے ہیوانی روح انسانی کا دوسرا نام کیا ہے روح انسانی کا دوسرا نام ہے نفس ناتقہ روح انسانی کا دوسرا نام کیا ہے نفس ناتقہ نفس ناتقہ روح انسانی کا دوسرا نام یہ یاد رکھیں تو ہر چیز میں روح ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی میں روح انسانی نہیں تھی روحیں نباتی تھی سمجھ رہے ہیں آپ روحیں تو وہ روح تو تھی موجود وہ روح تو تھی تو اصل ہے روح ہر چیز کی اصل روح ہے جمادات میں کوئی چیز ہے پتھر ہے پتھر میں اصل کیا ہے اس کی روح ہے جسم پتھر کا ہے جسم پتھر کا نظر آ رہا ہے روح نظر نہیں آتی نباتات میں اصل کیا ہے اس کی روح ہے بات سمجھ میں آئے درخت ہے اس کی روح اصل ہے جسم درخت کا ہے درخت کا جسم نظر آتا ہے روح نظر نہیں آتی اسی طرح ہیوانات میں شیر ہے اس کی روح اصل ہے روح ہے ہیوانی وہ کیا ہے جسم جو ہے شیر کا وہ جسم ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی طرح انسان کی اصل کیا ہے روح ہے اینی شاہ صاحب ان کا نام ہے اینی شاہ اصل میں اینی شاہ ان کے جسم کا نام نہیں ہے اصل میں اینی شاہ اینی شاہ کی روح کا نام ہے غضاء الحق اصل میں میری روح اور میری آتمہ میرے سول اور میرے ویر کا نام ہے لکڑی میں جو روح ہے وہ ہے اصل وہی ہے لکڑی لکڑی کی حقیقت ہماری حقیقت ہماری روح ہماری ذات ہماری روح حقیقت تو ہم سے مطلب ہماری روح بات سمند میں آ رہی ہے تو ہم مرتے ہیں اپنی اصلیت کی اعتبار سے نہیں ہماری اصلیت کی اعتبار سے مرتے نہیں ہماری روح کی اعتبار سے ہم نہیں مرتے اولیاء اللہ مرتے ہیں انہیں مرتے ہیں مہیں گناہدار مہیں مرتا نہیں مرونہ نہیں کافر بھی مرتا نہیں روح کی اعتبار سے کافر کافر مشرق منافق مرتد فیراؤن اب تک زندہ ہے فیراؤن مریاش مریاش نہیں ہونے فیراؤن بھی مرا نہیں اس کی روح کی اعتبار سے مرا ہی نہیں ہونے جسم کی اعتبار سے مرا جو بھی مرتا ہے اس کا جسم مرتا ہے میں سمجھ میں آئے اس طرح آپ بیمار ہوتے ہیں خوب کھا لیتے ہیں کھالے کو جلابہ لگ جاتے ہیں وہ ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں پھر بیمار خوب کھا لیے جلابہ لگ گئے حالت خراب ہو گئی ہے نا گیس پیدا ہو گئی یا کچھ ہو گیا خیان شروع ہو گئے یا کچھ ہو گیا ہے نا بہت سے آنکھیں میڈرہ سہی آ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا بیماریاں یہ بیماریاں سب جسم کو ہیں روح کو بیماری نہیں روح کبھی بیمار نہیں ہوتی روح کبھی مرتی نہیں کسی کی بھی روح نہیں مرتی آدمی جب مرتا ہے اس وقت بھی روح زندہ رہتی ہے مرنے کا تعلق صرف جسم سے ہے باڈی سے ہے روح کا کچھ تعلق جس طرح بیماری کا تعلق باڈی سے ہے بیمار باڈی ہوتی ہے روح نہیں ہوتی اسی طرح موت بھی باڈی کی ہوتی ہے روح کی نہیں ہوتی ہر آدمی کی بات ہے کافر بھی مرتا نہیں اس کی روح کہتے ہیں بار سے کافر بھی مرتا نہیں اس کی روح زندہ رہتی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور روح جینا جاننا دیکھنا سننا بولنا چاہنا سب اس کی ذاتی صفت ہے اس کے صفات ہیں یہ جسم اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ بھی جیتا ہے یہ بھی سنتا ہے بات سمجھ میں ہیں جیسے لاؤڈ سپیکر بولتا نہیں بولنے والے سے تعلق رکھ لیا ہے اس واسطے بول رہا ہے یہ میری زبان بولتی نہیں روح بولنے والی ہے اس سے تعلق ہے اس کا وہ بول رہی ہے یہ لاؤڈ سپیکر ہے وہ خاموش ہو جائے تو یہ خاموش وہ بولتی ہے تو یہ بول بولنا اس کا کام ہے اسی طرح آنکھ یہ دیکھتی نہیں وہ دیکھتی ہے روح دیکھتی ہے یہ آنکھیں اس کے اٹیج ہیں اس لیے یہ دیکھتی ہوئی نظر آتی ہے تو حقیقت میں جینا جاگنا بولنا سننا یہ سب کس کے صفات ہیں روح روح جب باقی رہے گی جب یہ جسم نہیں تھا تب بھی روح جانتی تھی بولتی تھی کرتی تھی دھرتی تھی سب کرتی تھی آپ نہیں تھے روح آپ کی وہاں بولی کیا بولی روح حقیقت میں دیکھنا بولنا سننا کرنا روح کا کام ہے جب ہمارا جسم نہیں تھا تب بھی اور یاد رکھئے سب سے پہلا مرتبہ ہے حیات کا اس کے بعد مرتبہ ہے علم کا پھر مرتبہ ہے ارادے کا پھر مرتبہ ہے خدرت کا پھر مرتبہ ہے سماعت کا پھر مرتبہ ہے بسالت کا پھر مرتبہ ہے کلام کا ہماری روحوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ میں بلایا اور ہم سے سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سوال کرنا بتا رہا ہے ہم سے کہ ہم کو سننے والا اس نے بنایا تھا اسی لئے سوال کیا ہم بہرے ہوتے تو ہم سے سوال کیوں ہوتا تو ہم کو سننے والا ثابت کرتی ہے یہ واقعہ ثابت کرتا ہے اور پھر ہم نے جواب دیا بلا کیوں نہیں تو ہم کو بولنے والا یہ ثابت کرتا ہے اور سب سے آخری صفت ہے بولنا جب بولنا ثابت ہو گیا تو پہلی چھے صفتیں بھی ثابت ہو گئی تو ہم ہمارا جسم تو وہاں نہیں تھا روح تھی لیکن روح میں حیات تھی علم تھا ارادہ تھا علم تھا جب ہی تو ہم سے سوال ہوا تو ہم برابر جواب دے رہے ہیں تو علم تھا حیات علم ارادہ خدرت سماعت بسارت کلام اور ہم اللہ تبارک تعالی کے سامنے تھے اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اگر آنکھیں نہیں ہوتی بسارت نہیں ہوتی تو ہم کیسے بولتے کہ تُو ہمارا رب ہے ہم نے اسے رب دیکھا اور بران کیا تو معلوم یہ ہوا کہ روحیں ہماری اللہ کی بارگاہ میں روزِ الست میں حاضر ہوئیں اور اللہ کے سامنے گئیں اللہ نے سوال کیا اللہ کے سوال سنا اللہ کی گفتگو سنی اس کا جواب دیا تو ہم زندہ بھی تھے سمجھدار بھی تھے انوالے سے اراد رکھتے تھے ارادے سے جواب دیا اور ہم نے اختیار تھا پھر ہم نے خدرت کی سماعت تھی بسارت کی کلافت اس لیے ہم نے جواب دیا تو معلوم یہ ہوا کہ روحوں میں اس جسم سے پہلے بھی تمام صفتیں تھیں یہ تمام صفتیں حقیقت میں روح کی صفتیں ہی ہیں جسم ان سے لگتا ہے تو اسے صفات اس میں آ جاتی ہیں پھر جب وہ جسم جدہ ہوتا ہے روح سے الگ ہوتا ہے تو روح کی صفتیں روح کے ساتھ ہو جاتی ہیں جسم بیکار ہو جاتا ہے نہ جیتا ہے نہ جانتا ہے نہ حرکت کرتا ہے نہ ارادہ ہوتا ہے اس میں نہ خدرت نہ سماعت نہ بسارت نہ کلافت تو حقیقت میں انسان سے مراد اس کی روح ہے تو انسان مرتا نہیں کوئی انسان نہیں مرتا تو اولیاء اللہ کیسے مر جائیں گے بس سمجھنا ہے انہوں سنتے ہیں کیا زندہ ہیں تو کیوں نہیں سنتے ہیں نہیں انہوں بہداد میں ہی نہ تمہاری بات کیسا سنتے ہیں ارے تجھے معلوم نہیں روح کا پھیلاؤ کیا ہے تجھے معلوم نہیں جسم جو ہے ایک جگہ ہے روح ہر جگہ ہے تجھے معلوم نہیں تجھے معلوم نہیں خیر سنتے ہیں خدا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَلَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا خِرَدَةً خَاسِهِينَ فَجَعَلْنَا هَا نَكَعْلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِدَةً لِمُتْقِقِينَ تو وہ لوگ کیا تھے حقیقت میں انسان کے روح ہیں ان کی انسان عسائے موسیٰ کی حقیقت کیا تھی روح اس کی وہ روح نباتی تھی وہ لکری کی روح لیکن اس روح نے کیا اختیار کر لیا جسم کس کا اختیار کر لیا عجدہے کا جسم اختیار کر لیا سمجھ رہے ہیں تو نباتی روح نباتی روح عجدہے کا جسم اختیار کر سکتی ہے حیوانی جسم اختیار کر سکتی ہے تو جسمیں روح انسانی حیوان کیوں نہیں بن سکتا بس سمجھنا اور روح انسانی حیوان بن کے ظاہر ہو سکتی ہے روح انسانی شجر بن کے ظاہر ہو سکتی ہے اللہ والوں کو اللہ یہ کمال دیتا ہے کہ وہ کبھی درخت کی صورت میں ظاہر ہو جاتے ہیں کبھی شیر کی صورت میں ظاہر ہو جاتے ہیں کبھی فلان صورت میں ظاہر ہو جاتے ہیں کبھی فلان صورت میں ظاہر ہو جاتے ہیں یہ روح کا کمال ہے روح کی متجلی ہوتی ہے مختلف جسموں میں تو کیا عرض کر رہا تھا ہندووں کا ایک اخیدہ ہے آوہ گون میں کیا ہوتا ہے جسم جو ہے وہ انسان کا ہوتا ہے مرنے کے بعد وہ روح جو ہے انسان کی ہوتی ہے مرنے کے بعد وہ روح جو ہے کتے کی روح میں بدل جاتی ہے انسان کی روح کنورٹ ہو جاتی ہے کتے کی روح میں انسان کا جسم بدل جاتا ہے کتے کے جسم میں یہ نظریہ غلط ہے روح بدل جاتا ہے یہ انخلاب حقیقت ہے انخلاب حقیقت محال ہے اس طرح انخلاب حقیقت محال ہے اس طرح کا انخلاب حقیقت نہیں ہو سکتا ہندو یہ بولتے ہیں کہ پہلے جنم میں ایک جنم میں اگر کوئی گناہ کرے پاپ کرے پنہ کرے پاپ کرے تو وہ جو ہے اگلے جنم میں آنے والے جنم میں مرنے کے بعد وہ جو ہے کتا بن جاتا ہے خنزیر بن جاتا ہے وہ اس طرح اپنے کرموں کی سزا بھگتا ہے اپنے گناہوں کی سزا بھگتا ہے ارے کیسے بھگتے گا وہ ہے انسان کی روح وہ ہے انسان انسان کتا بن گیا اس کی روح کتے کی روح میں بدل گئی اور اس کا جسم کتے کا جسم میں بدل گیا آپ اسے کیا معلوم کہ مجھے سزا مل گئی ہے یہ بات سمجھنا ہے کتا خود تو سزایہ افتا نہیں سمجھتا اس کی روح بھی کتے کی روح اور جس کا جسم بھی کتے کا ہو وہ خود کو سزایہ افتا سمجھے گا نہیں سمجھ میں آ رہی کتا خوش ہے اپنے کتے پن میں سمجھ رہے ہیں آپ اجرا تو آواغاؤن کا جو نظریہ ہے ہندووں کا کہ ایک جنم میں ایک لائے ان کے پاس سات جنم ہیں ایک زندگی میں اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے وہ دوسرے جنم میں وہ جو ہے اس جنم سے زیادہ زلیل حالت میں پیدا ہوتا ہے یا اس جنم میں انسان تھا تو اگلے جنم میں وہ کتا بن کے پیدا ہوتا ہے یا کھنزیر بن کے یا بندر بن کے پیدا ہوتا ہے اس کی روح بھی بندر کی روح بن جاتی اس کا جسم بندر کا جسم بن گیا تو آپ روحی بدل گئی تو پورے کا پورا فلی وہ بدل گیا تو آپ اسے سزا کیا ہوئی جس طرح ایک انسان انسان بن کر مست ہے خوش ہے اسی طرح ایک کتا کتا بن کر خوش ہے ایک بندر بندر بن کے خوش ہے ایک شیطان شیطان بن کے خوش ہے ایک کیا کہتے ہیں سام سام بن کے خوش ہے اسے سزا کیا ہوئی سزا تو اس وقت ہوتی جب انسان انسان رہے پھر کتا بن جائے یعنی روح کے اعتبار سے انسان رہے جسم کے اعتبار سے کتا بن جائے جیسے یہاں اللہ نے سزا دی تو یہ سب مسائل سمجھا رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ سب مسائل سمجھنے کی ضرورت بس آوہ گاؤن کا نظریہ لگ ہے یہ نظریہ لگ ہے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے لباس کچھ اور ہوتا ہے حقیقت میں لاتھی ہے لباس میں اجدہا ہے حقیقت میں انسان ہے یہودی ہے لباس میں زنیل بندر ہے محمود اندرزیہ آیاز محمود اگر آیاز کا لباس پہلے تو آیاز ہو جاتا ہے نہیں آخند امہ دستہ داس حقیقت میں آخا ہے لیکن داس بن کے جلوگر ہو رہا ہے آخند امہ دستہ داس دہیا نہیں جبریل شناس یہ جو دہیا نظر آ رہا ہے یہ دہیا نہیں ہے یہ تو جبریل ہے لابس یک در جملہ لباس لابس یک در جملہ لباس حقی حق ہے حقی حق وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين موسیقا موسیقا موسیقی